ہی یوٹیوبرز اور ٹکٹوکرز اچھا ایک کوسٹن بہت زیادہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے فریکوینٹلی بار بار کہ ہم بیٹری پیکس کو بیلنس کی اس طرح سے کر سکتے ہیں تو آپ یہ بیٹری پیک دیکھیں اس کے اوپر تین سیریز آتی ہیں فرز سیکنڈ اور تھرڈ یہ دو دو سیلز کی ایک سیریز ہے دو روز بنی ہوئی ہیں جیسے ایک یہ اور ایک یہ یہ ان کا ایک سیریز ہے پھر دو سیل کی ایک سیریز پھر ان دو سیلز کی ایک سیریز اچھا اس کو بیلنس کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے یہ بیلنسنگ لیڈز بیٹری کے ساتھ سے نکالی جاتی ہیں اکثر بیٹری پیکس میں ہوتی ہیں میں تو ہر بیٹری پیک میں ہم ان کو نکالتے ہیں تو یہ لیتھیم کا ایک چارجر آتا ہے یہ بیلنس چارجر ہوتا ہے اس کے تھروں یہاں پر سائیڈ میں اس کے یہ لیڈز لگتی ہیں یہ اس کی پوٹس بنی ہوئی ہیں جگہیں بنی ہوئی ہیں تو یہاں پر یہ لیڈز کنیکٹ ہو جاتی ہیں یہ 2S کو کرتا ہے 3S کو 4S کو 5S کو 6S تک یہ بیلنس کرتا ہے اس کے اوپر یہ لکھا بھی ہوا ہے یہ آپ دیکھیں 2S 3S 4S 5S اور 6S باکسز میں اچھا اس کے ساتھ آپ بیلنس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ آپ کے پاس بیلنس نہیں ہے اچھا اس میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی میں اس کو کٹ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں یہ لپو چارج لکھا ہوا ہے 1S کا تو یہ 2 اپشن میں یہ بیلنس کا آ جاتا ہے تو یہاں سے آپ بیلنس کر سکتے ہیں اچھا میں اس کو خیر دوسرا ایک طریقہ میں آپ کو بتا ہوں یہ جو ہوتا ہے یہ لیتھیم کا جو چارجر آتا ہے یہ 1S کو بھی کرتا ہے 2S کو بھی 3S کو بھی 4S 5S تو یہاں سے یہ ایمپیئر آپ بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں 2 یہاں سے آپ سیریز اس کی میں آپ کو بڑھا کے دکھاتا ہوں 3S 2S یہ 1S 2S 3S اور یہ 4S یہ 5S تو یہ اس طرح سے 6S تک کرتا ہے بیلنس تو ہم فیلحال ایک دوسرا میں آپ کو میتھرڈ بتاتا ہوں ایک ایک سیریز کو بیلنس کرنے کا طریقہ اس چارجر کو آپ 1S پہ سیلیکٹ کریں یہ چارجر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے پاس پاور بینک کے سرکٹس آتے ہیں اس کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا پوزیٹیو اور نیگٹیو آپ کو اسے ایک سیریز کے پوزیٹیو اور نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جیسے ابھی آپ یہ دیکھیں میں نے ایک سیریز کا پوزیٹیو کے ساتھ یہ کنیکٹ کیا ہے اس کو اور نیگٹیو والا میں نے یہاں پہ اسی سیریز کے نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اب میں ایک سیریز کو صرف چارج کرنے والا ہوں تو یہاں سے میں نے 1S سیلیکٹ کیا ہے 6A پر سیٹ کیا ہے کیونکہ یہ تقریباً یہ سمجھ لیں یہ 16 سیلز کے قریب لگے ہوئے ہیں ایک سیریز میں تو یہ 6A ٹھیک ہے اس کے لیے اسے ہم کر سکتے ہیں انٹر ہم نے کر دیا ہے تو یہ آپ دیکھیں 4.20 یہاں پر بھی اس سیریز کے والٹیجز بڑھ گئے ہیں 4.17 پر آ چکے ہیں تو یہ اس کو ایک سیریز کو اس نے چارج کرنا شروع کر دی اچھا یہ اٹومیٹیکلی کرتا ہے یہ ایمپیئر کم زیادہ اپنے حساب سے کرتا ہے جتنی ضرورت ہو اس حساب سے یہ چارج کرتا ہے اس کو ابھی ایمپیئر ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ 4.20 پر سیریز آئی ہے اور تو یہ ابھی ایمپیئر کم کرے گا پھر ایک جگہ سٹیبل یہ اس کو چارج کرتا رہے گا تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ایک ایک سیریز کو آپ نے انڈیویجولی چارج کرنا ہوتا ہے پہلے فرس سیریز کو کریں پھر سیکنڈ کو کریں پھر تھرڈ کو کریں تو آپ کی تینوں سیریز ہنڈر پرسنٹ چارج ہو جائیں گی یہ طریقہ ہوتا ہے بیلنس چارج کرنے کا کافی یہ سوال پوچھا جاتا ہے اگر آپ کے پاس یہ بیلنس چارجر نہیں ہے لپو کا جو بیلنس چارجر آتا ہے تو آپ پھر دوسرا جو سرکیٹ آتا ہے پاور بینک کے سرکیٹس ہوتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں نہیں تو کوئی پاور بینک کھول کے اس کا پوزیٹیو نیگیٹیو کے ساتھ آپ دو وائرز کنیکٹ کریں وہی پوزیٹیو جیس سیریز کے پوزیٹیو نیگیٹیو آپ نیگیٹیو کے ساتھ کنیکٹ کریں تو یہ آپ کا بیلنس چارج ہونا سٹارٹ ہو آپ کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ نے تینوں سیریز کو الگ الگ بیلس چارج کرنا ہے ایسا نہیں کرنا کہ یہاں سے آپ پوری بیٹری کا پوزیٹیو لے لیں یہاں سے آپ نیگیٹیو لے لیں اور پھر چارج کریں وہ آپ وداوٹ بی ایم ایس چارج کرتے ہیں وہ ڈینجرس ہوتا ہے سیلز کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے اب اس میں بی ایم ایس آلیڈی لگا ہوئے یہ بی ایم ایس کی وائلز نکلی ہوئی ہے دو ادھر سے دو ادھر سے دو لوڈ کی ہیں دو چارجنگ کی ہیں یہ سکسٹی ایم پیئر کا بی ایم ایس اس میں لگا ہوئے ہیں اور یہ تھرٹی ایم پیئر کا بیٹری پھائے گئے یہ بیلنسنگ چارجنگ کے لیے ہمارے پاس آئے اس کو ہم بیلنس چارج کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک ایک سیریز کو بیلنس چارج اس طرح سے کر سکتے ہیں ابھی آپ یہاں پر دیکھیں یہ ون ایم پیئر جو ہے نا ابھی اس کو ون ایم پیئر سے یہ چارجنگ کر رہے ہیں اب اس نے خود کو ون ایم پیئر پر سیٹ کر لیا ہے تو یہاں پہ یہ اب اس کو چارج کرتا رہے گا اس سیریز کو فل چارج کرے گا ہنڈر پرسنٹ پھر یہ فل کا یہاں پر دے دے گا کہ یہاں پر یہ جہاں پہ لیتھیام آئون ون ایس لکھا ہوئے یہ یہاں پہ یہ فل دے دے گا تو یہاں پہ یہ چارجنگ کر رہے ہیں بیلنسنگ کے ٹائم یا بیلنس آیا ہوتا ہے تو یہ اس چارجر میں کافی سارے آپشنز ہوتے ہیں آپ لیون کو کر سکتے ہیں لپو کو کر سکتے ہیں لائیف پو فور کو کر سکتے ہیں لیتھیم آئرن فوسفیٹ کو آپ نائسیڈ اور نائی ایم ایم ایج بیٹریز کو کر سکتے ہیں آپ پی بی بیٹری یہ جو ہمارے پاس آتی ہے لیڈ ایسیڈ بیٹری اس کو چارج کر سکتے ہیں چارجنگ ریٹ جو چارج ریٹ ہے وہ 0.1 ایم پیر بھی سیٹ کر سکتے ہیں 0.1 سے 6 ایم پیر تک کر سکتے ہیں ڈسچارج ریٹ بھی آپ اس کے اوپر ٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ آپ ٹو ایم پیر تک میکسیمم کر سکتے ہیں یہ انٹیلیجنڈ ڈیجیٹل بیلنس چارجر کہلاتا ہے تو یہ اگر آپ کو چاہیے ہو یہ آپ ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ سارا طریقہ ہے بیٹریز کو بیلنس کرنے کا اس کے علاوہ لیتھیم آئیون ہو لیتھیم آئیرن فوسفیٹ ہو یا لیتھیم آئیرن پولیمر سوری لیتھیم پولیمر بیٹریز ہو لپو تو یہ سب بیٹریز کے لیے آپ ہم سے آرڈر پلیس ہمیں کر سکتے ہیں ورڈسپ پہ کونٹیک کر لیں